موسیقی 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 آپ نے فور کھاتے ہوئے دیکھا ہے کبھی کھانا کھاتے ہوئے اس کی پسند کا کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے جب اس کی مدر چمچ لے کر اس کی موں کی طرف لے جاتی ہے وہ موں میں ڈالتا ہے اور اس کے بعد وہ بچہ گن گناتا ہے آپ نے اگر کسی ہیلڈی بچے کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے چھوٹے بچے کو جو ابھی دنیا کی تفکرات سے آزاد ہے جس سے ابھی نہیں پتا کہ بجلی کا بل کتنا آتا ہے جس سے ابھی نہیں پتا کہ بچوں کی فیز کتنی ہوتی ہے جس سے ابھی نہیں پتا کہ بچوں کے پیکنڈ راپ کیا ہوتی ہے جس سے ابھی نہیں پتا کہ کچن کتنے میں چلتا ہے روز جو ٹیکسز لگ رہے ہیں ان کا کیا اثر انسانی دماغ پر پڑتا ہے سوشل مسائل کا نہیں پتا ہے اسے نہیں پتا ہے کہ بہن بھائیوں سے تعلقات کیسے رکھتے ہیں اسے نہیں پتا ہے کہ اگر کسی بہن بھائی بھائی نے رشتہ نہیں دیا تو اسے کس طرح بنا کر رکھنی ہے یا بگاڑ کر رکھنی ہے یعنی سوشل مسائل معاشی مسائل نفسیاتی مسائل سے ابھی جو پاک بچہ ہے صرف اس کی طرف توجہ دیں اور اس کے کھانے کے انداز کو دیکھیں وہ بچہ جب کھانا کھائے گا اسے ٹیسٹ آئے گا تو وہ بچہ گن گناتا ہے انجوے کرتا ہے مزے لے لے کر کھانا کھاتا ہے یہ ہے وہ چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جب آپ اس طرح کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا آپ کو انرجی دے گا وہ پراپر اچھے انزائم پیدا کرے گا ایسے میدہ اتنا خوش ہوگا کہ وہ بہت اچھے انزائم پیدا کر کے بہت سٹرونگ انزائم پیدا کر کے اس کو پراپر لی حضم کرے گا اس کے برعکس یہ ایک بہت غلط معاشی رواج ہے معاشرتی رواج ہے کہ جب خامند کو کھانا بیوی دیتی ہے تو بیوی ساتھ ہی مسائل شروع کر دیتی ہے دیکھیں وہ میرے بھائی کی شادی ہے تو اس کے لیے مجھے اب وہ خامند جو کیچن کے خرچے پورے کرنے کے لیے تگو دو میں ہے جس کو اتنا سٹریس ہے کہ بہت سے کیسے نبٹنا ہے جس کو اتنا سٹریس ہے کہ جونئر اس کی بات نہیں مانتا تو کوئی یہ فکر ہے کہ سرکاری دفتر میں جانا ہے تو وہاں سے اپنا کام کیسا نکلوانا ہے جس کو یہ پتا ہے کہ بجلی کا بل ابھی سار پر آیا ہوئے اور پیسے اکٹھے نہیں ہوئے جس کو یہ فکر ہے کہ ابھی گھر کا کرایا دینا ہے تو اور اس کے پاس پیسے پورے نہیں ہو رہا ہے یہ سارے فکر فاکے ایک خامند کے ذہن میں ہیں اور بیوی جو ہی وہ بیٹھے گا کھانا کھانے تو کہہ دے گی میرے کپڑے جو ہیں وہ بہت پرانے ہو چکے ہیں اور میں نے ایک پالٹی میں جانا ہے یہ کھانا کھاتے وقت پلیز ایسی چیزوں سے گریز کریں کوئی معاشی مسئلہ کوئی معاشرتی مسئلہ یہ آپ کھانا کھاتے ہوئے ڈسکس نہ کریں کوشش کریں کہ ٹی وی بھی بند کر دیں یا ٹی وی پر کم کم خبروں والا سیکشن بند کر دیں کوئی کھیل خود والا جو انجوائیمنٹ والا ہے یا کوئی اچھا میوزک ہے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ لگائیں اس وقت آپ کے اندر وہ چیز جا رہی ہے جو آپ کو انرجی دے گی اگر وہ صحیح حالت میں جاتی ہے ورنہ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ کھانا کھایا انہوں نے کوئی مسئلہ سنا اور وہ کھانا پھینک کر اٹھ جاتے ہیں تو پلیز پلیز ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ کھانا کھاتے ہوئے معاشرتی مسئل معاشی مسئل اپنے نفسیاتی مسئل کو ایک جانب رکھیں کھانے پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالی کی یہ کتنی نعمتیں ہیں جو آپ کے سامنے پڑی ہیں ان کو گنگناتے ہوئے اچھے ذائقے کو فیل کریں اللہ تعالی نے کتنا ذائقہ پیارہ اس کا بنایا ہے ان چیزوں کو انجوائک کرتے ہوئے کھانا کھائیں اللہ تعالی ان چیزوں میں برکت ڈالے گا اور آپ کی صحت کیلئے یہ بہت مفید ثابت ہوں گی آپ ٹرائی کریں آپ کوشش کریں کہ آپ کے سامنے جو کچھ پڑا ہے اس کو انجوائک کریں اگر آپ نے کہیں کوئی اچھا پھول دیکھا تو اس کو ذہن میں لائیں اگر کبھی آپ کو کوئی اچھی گھو سنے کو ملنی ہے تو اس کو ذہن میں لائیں اچھی چیزوں کو ذہن میں لائیں وہی کھانا جو آپ کے لیے زہر بن رہا تھا جو آپ کے لیے نقصان دے ہو رہا تھا یا آپ کو کم انرجی فرام کر رہا تھا وہی اب آپ کو وفر انرجی فرام کرے گا اور آپ توانائی حاصل کر سکیں گے جو آپ کی صحت کا بحث بنیں گی دوستو ان ہدایات کو خود بھی یاد رکھیں دوسروں تک بھی پھیلائیں کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہمارا بجٹ خرچ نہیں ہو رہا جن پر ہم اگر ہم جن ہدایات پر عمل کریں تو ہماری ٹینشنیں زیادہ ہونے کے بجائے کم ہوں گی اور ہم ساتھ ساتھ انجوائے بھی کریں گے اور صحت بھی اچھی حاصل کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ